کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بہت اچھے لگے تینوں تو وہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے وہ شیئر کر دوں تو یہ تین طریقے آپ کو آج بتانے والا ہوں تینوں بہت زیادہ اچھے ہیں اور ان تینوں میں سے اگر آپ ایک کو بھی فالو کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ارننگ بہت اچھی ہو جائے گی تو میں اس طریقے سے کوئی بھی ایسی آپ کو ویڈیو نہیں بتانے والا کہ آپ اس ویب سیٹ پہ جا کے ایڈ دیکھیں یہ دیکھیں وہ اس طریقے سے بہت زیادہ ویب سیٹ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ساری فیک ہیں کیونک ان پر اتنے زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے مطلب جتنے زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے اس کے حساب سے ارننگ کچھ بھی نہیں ہوتی جب ارننگ ہو بھی جاتی ہے پھر بھی بہت زیادہ ڈرامے ہوتے ہیں ان کو اس اماؤنٹ کو آپ کو حاصل کرنے تک یعنی کہ آپ نے بینک اکاؤنڈ میں لے کر آنے تک تو اس لیے میں کوئی بھی ایسا جو طریقہ ہے وہ بلکل بھی فیک طریقہ آپ کو نہیں بتانے والا جو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ ایسے طریقے ہیں آپ وی� آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو خود پتا چل جائے کہ یہ طریقے اچھے ہیں یا پھر نہیں دوستو جو طریقے آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس میں تھوڑی بہت آپ کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو تین طریقے آپ کو بتانے والا ہوں ان تینوں طریقوں کے ارلیٹڈ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے میری طرف سے تو میں سوشل میڈیا پر کومیٹس میں آئل ٹائم آویلیبل ہوں آپ کا کوئی بھی سوال جیسا مرضی ہو تو جو میرے ساتھ دوست جو مجھے میسج کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں ان کو کس طریقے سے رسپانس دیتا ہوں تو چلیں دوستو پہلا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں دوستو پہلا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان نے آن لائن اپلائی کا پاس بورڈ سی این ایسی ان کے میں موڈیفکیشن ان کے اگر ایکسپائر ہو چکے ہیں رینیو کرنا یہ سارے کے جو ہیں یعنی کہ ساری یہ سروسز آن لائن مطارف کروائی ہوئی ہیں بہت سے دوست اس کو جانتے بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تک ایٹی فائی پرسنٹ لوگ اس کو نہیں جانتے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سروس پروائیڈ کرنی ہے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اس کے بعد آپ کسی اور مطلب کے جہاں پہ بھی آپ ایٹ دے سکتے ہیں ان کے آپ دے دیں کہ اگر آپ کو پاسپورٹ رینیو کروانا ہے آپ کو سی این ایسی میں موڈیفکیشن کروانی ہے سی این ایسی آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو رینیو کروانا یعنی اس ریلیٹیڈ پاسپورٹ اور سی ا کے بعد آپ کو کبھی بھی اس میں کوئی پرشانی نہیں ہوگی تو یہ میں بلکل فری میں کسی سے کوئی چارج نہیں لوں گا تو آپ فیس بک پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اس کے طریقے آپ کو بتا دوں گا اس کی ساری ویڈیوز بھی میرے چینل میں آویلیبل ہیں تو آپ نے یہ سروس پروائیڈ کرنی ہے بہت سے لوگ جو انپائرڈ ہیں یا پھر جن کو کمپیوٹر وغیرہ یا موائل وغیرہ چلانا نہیں آتا اتنا تو وہ لوگ بچارے ریاض جاتے ہیں جدہ امبیسی میں جا کے بہت زی ہیں ان فیس بہت کم ہیں آپ اس پہ پچاس ریال ساٹھ ریال کمیشن رکھ کے تو اگر ڈیلی کا ایک بھی پاسپورٹ سی این ایسی بنائے تو اس میں آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ پرافٹ ہو سکتا ہے پہلا طریقہ تو یہ تھا اب دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ چائنہ سے ایک ویب سائٹ ہے علی ایکسپریس اس پہ بہت زیادہ سستی چیزیں ملتی ہیں بہت زیادہ سستی تو آپ وہاں سے تھوڑی انویسٹ کر کے وہاں سے چیزیں مگوا کے تو سعودی سوق جو ہے یہاں پہ ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں وہاں سے وہاں سے کیسے آرڈر کرنا ہے وہ بھی اور یہاں پہ سیل کیسے کرنا ہے وہ بھی اس کی ویڈیوز میرے چینل میں اویلیبل ہیں اور میں تفصیل اور بھی اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں مکمل سب کچھ میں بتاؤں گا دوسرا دوسرا طریقہ تو یہ تھا اب تیسرا طریقہ دوستو تیسرا طریقہ یہ ہے اس میں نہ ہی آپ کو کوئی پاسپورٹ وغیرہ بنوانا ہے نہ ہی کوئی چیز آپ نے سیل کرنی ہے یہ سسٹم ہے ریفر سسٹم والا یعنی کہ آپ نے دوستوں کو ریفر کرنا ہے یہ ویب سیٹ بہت اچھی ہے میرا دوست بھی اس پہ بہت عرصہ سے کام کر رہا ہے تقریباً تین سال سے وہ کام کر رہا ہے مجھے بھی اس نے بہت بار بولا اس پہ جوائن کرنے کا تو لیکن میں یوٹیوب پہ آ گیا تو میں زیادہ ٹائم اس پہ دیتا ہوں تو اس لیے میں وہ نہیں کر سکا لیکن یہ مطلب یہ میری طرف سے میں اس چیز کے آپ کو تسلیح دیتا ہوں یہ بہت ٹرسٹیڈ ہے اس میں کوئی بھی پرچانیوالی بات نہیں ہے تو اس ویب سیٹ کا نام ہے جاما لائف ہیلپر گلوبر لیمیٹڈ اس کے بارے میں کیسے ارننگ کرنی ہے اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے یہ ساری تفسیر آپ کو میں بتا دوں گا آپ سوشل میڈیا پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے ارننگ کرنے کے لیے اس پہ کیا پرسیجر ہے اس میں بس جو ہے وہ دوستوں کو ریفر کرنا ہوتا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے بس ریجسٹریشن کر کے تو اس کا طریقہ بھی آپ مجھ سے فیس بک پہ پہل سکتے ہیں تو یہ تین طریقے تھے دوستو جو مجھے ٹرسٹیڈ لگے پاسپرٹ والا اور آن لائن چیزیں سیل کرنے والا یہ بھی بہت اچھی ہیں لیکن اگر آپ وہ دونوں سوٹیبل نہیں ہیں آپ کے لیے تو تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ ریفر سسٹم کے ذریعے جو ہے یہ کر سکتے ہیں پہلے دونوں تو بلکل فری ہیں ان میں یعنی کہ جتنا پہلا پاسپرٹ والے میں تو آپ کا ایک ریال بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے دوسرا یہ ہے اس میں جتنی آپ انویسٹمنٹ کریں گے پھر اس حساب سے وہ آپ کو اپنی چیز پر کمیشن رکھ کے سیل کر سکتے ہیں اور یہ جو جیما لائف ہیلپر گلوبل والا ہے اس میں آپ کو پچیس ریال کا اکانڈ بنانا پڑے گا بس اس میں پچیس ریال کے علاوہ اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ان تینوں کے بارے میں آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے کسی بھی قسم کی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے کمیٹس میں ضرور بتا موسیقی